سٹویٹر آندولن میں ریلوے کی پرکشا کے چھاتر بھی جڑے ہیں انہیں سفلتہ نہیں ملی ہے جبکہ دونوں پرکشاوں کے چھاتروں نے مل کر دو دن میں اور کم سکم آج 35 لاکھ سے ادھک ٹویٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے دنیا میں نمبر ون ٹرینڈ کر رہے تھے بھارت میں نو گھنٹے تک نمبر ون پر ٹرینڈ کیا آدھا پاس آدھا فیل میرے حساب سے آج کی محنت کا یہ ریزلٹ ان کے ٹرینڈ آندولن کا ریزلٹ یہی رہا ہے یواؤں نے ناسننے والی ایس ایسی کو سنا ہی دیا سوم وار سے ہی یواؤں نراش ہونے لگے تھے کہ لاکھوں ٹویٹ کے بعد بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے یہ نراشہ 35 لاکھ ٹویٹ کے بعد بھی بڑھ گئی کہ کوئی گھوشنا نہیں ہو رہی ہے مگر شام کو سٹاپ سیلیکشن کمیشن نے تین پرکشاوں کے ریزلٹ کے ڈیٹ جاری کر دیئے ترنت جاری نہیں ہو رہے ہیں یہ ریزلٹ اب بھی انہیں 20 سے 30 دنوں کا انتظار کرنا ہوگا نوجوانوں نے آج دھوہ دھار ٹویٹ کیا ہے لگ رہا تھا صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں سب کو ٹیک کر رہے تھے پردان منطری سے لے کر ڈیو پی ٹی منسٹر سمپادکوں کو ٹیک کیا مگر دیش کا یواؤں سوشان سنگھ راجپود کے مسلہ دھار کوریج سے ہار گیا ان کا اندولن بھاپ بن کر اڑ گیا بادلوں میں مل گیا لیکن چینلوں تک نہیں پہنچا اس سے پہلے کہ ان کی کوشش اور سفلتہ میں گنی جاتی ہے سسی پر دباؤ بن گیا اور ریزلٹ کی تاریخ نکال دی گئی ٹویٹر کے ٹرنڈ آندولن کی اب بڑی کامیابی ہے حالانکہ میرے حساب سے آنشک ہے اتنی بڑی کامیابی نیٹ اور جیئی کی پرکشارتیوں کو نہیں ملی پہلے کے کسی ٹرنڈ کو نہیں ملی وہ ٹرنڈ کراتے رہے اور امتحان بھی دینے چلے گئے شروع ہو گئے سبھی دھرموں سبھی جاتیوں کے نوجوان ہیں پرکشار سے پیڑیت سدھارن پریواروں کے ان نوجوانوں کا آندولن کی بھاشا اگر آپ دیکھیں تو بہت شالین رہی ویاپک روپ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے 35 لاکھ سے ادھیک ٹویٹ کرانے کے بعد بھی ان کے لیے کوئی منتری سامنے نہیں آیا یہ دکھت بات ہے کسی نے آ کر خود سے آشواسن نہیں دیا ویپکش کے نیتا بولتے رہے سپا کے کارکرتاؤں نے پردرشن کیا راہل گاندی نے بولا پریانکہ گاندی نے بھی ٹویٹ کیا اس کے بعد بھی انہی یواؤں کے کوئی وپکش بھی نظر نہیں آیا یا وپکش کو دیکھنا نہیں چاہتی یا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہر دوسرے میسیج میں ہوتا ہے کہ وپکش کہاں ہے کیونکہ میڈیا جب وپکش کے نیتا بولتے ہیں تو انہیں دکھاتا بھی نہیں ہے 35 لاکھ ٹویٹ کے حساب سے ہی اس ٹرینڈ کو مت دیکھیں کئی سال کئی مہینے سے ریزلٹ اور جوائننگ کا انتظار کر رہے ہیں صرف ایس ایس سی اور ریلوے کی پرکشہ کو لے کر نہیں بلکہ یو پی پی ایس سی بیہار کے لوگ سوہ آئیوں کی پرکشہ ہیں راجستان سے لے کر پنجاب تک ایسے انگینت سرکاری امتحان ہے جن کے نتیجوں کے انتظار میں چھاتروں کی عمر گزرتی جا رہی ہے آج پوری تیاری کے ساتھ ٹویٹر آندولن میں یہ کودے تھے نئے حوصلے کے ساتھ نئے نئے طریقے کے سلوگن اور میم بنائے گئے تھے مگر ریلوے نے انٹی پی سی کے لیے فارم بھرائے نون ٹیکنیکل پاپولر کیٹیگری کے اپریل دوہزار انیس میں جون سے ستمبر دوہزار انیس کے بیچ ان کا امتحان ہونا تھا آج تک اس پرکشہ کا پتہ نہیں ہے اس کی کوئی گھوشنا نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے دوہزار اٹھارہ میں سہایک لوکو پائلٹ کی پرکشہ کا بگیاپن نکلا آج تک جوائننگ کی پرکشہ پوری نہیں ہوئی ہے جبکہ ریزلٹ آ چکا ہے میڈیکل جانچ پوری ہو چکی ہے پینل بن چکا ہے انہوں نے بھی صحیح لکھا ہے کئی نوجوانوں نے کہ چناو ہو جاتے ہیں ان کے ریزلٹ 24 گھنٹے میں آ جاتے ہیں مگر یہاں تو پرکشہ نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو ان کے نتیجے کئی سال میں نہیں آتے ہیں ایک نے لکھا ہے کہ پڑھائی ہوتی ہے ہوتی رہنی چاہیے پیپر ہوتے رہنے چاہیے بس نوکری نہیں ہونی چاہیے زیادہ تر کے آندولنگ میں دیکھیں تو جتنی پرکشہوں کے آندولنگ کرتا اس میں شامل تھے زیادہ تر پرکشہوں کے پیڑتوں کو سفلتا نہیں ملی ہے مگر ایس ایسی کے چھاتروں کو ملی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ آندولنگ سفل رہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی سفلتا ہے اگر ریلوے کے بھی ایل پی کے بھی سارے لوگوں کی جوائننگ مل جاتی انٹی پی سی کی پرکشہ کا اعلان ہو جاتا 35000 ویکنسی کی تو مانا جاتا کہ جو ایک جھوٹتہ آئی تھی اس کا ریزلٹ نکلا کیا ایس ایسی کے ریزلٹ نکل جانے کے بعد ایس ایسی ریلوے امتحان کے اس ٹویٹر آندولنگ کی ایک جھوٹتہ سماکت ہو جائے گی دیکھنا ہوگا ان کا باقی پرکشاؤں پر کیا اثر پڑتا ہے راجیوں کی پرکشاؤں پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور اب دیکھئے کہ ان انبھاؤں سے ان چھاتروں نے کیا سیکھا ہے یہ سنیے ہیں جو فرم بھروا رہے تھے تو بینہ بینڈر کے کیوں فرم بھروا لیے جب آپ کو پتا ہی نہیں کہ ایکزام لینے والا کون ایکزام کون کنڈک کرے گا ایکزام کنڈکٹنگ ایجنسی آپ کو پہلے ڈیسائٹ کرنا چاہیے تب فرم بھروا نا چاہیے تھا اور ہم لوگ بس اس سیکھنڈ جار میں ہے کہ اپ ڈیٹ آئے گا اب خوشی کو دین آئے گا چھلیے اور ہم کیا کہنا چاہیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ 35 لاکھ ٹویٹ کرانے کے بعد ریل منتری پیوش گویل نے یا ریل منترالے کے کسی عدیکاری نے چھاتروں کو آشواسن نہیں دیا کہ انٹی پی سی کی پرکشا کب کرائی جائے گی اس کی تاریخ نہیں نکالی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ ایل پی میں جو اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ میں دوہزار اٹھارہ اور انیس کی پرکشا دے کر جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں وہ ایک سال سے کیوں بے روزگار ہیں کیا انہیں بیک ڈیٹ میں سیلری دی جائے گی کئی نوکریہ ان نوجوانوں نے چھوڑی ہے انہیں کب تک جوائننگ کرائے جائے گا اس کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ بہت زمانے بعد ایسے سی اور ریلوے دو پرکشاوں کے چھاتروں کی ایک جوٹتہ بنی تھی کیا دیش میں انہیں پرکشاوں کو لے کر بھی چھاتروں کی ایسی ایک جوٹتہ بنے گی اور وہ اپنے لیے بڑی کامیابی حاصل کر پائیں گے یہ حاصل انہیں ہی کرنا ہے میڈیا انہیں سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ آنکھ کھولیں گے تو میڈیا ان کی آنکھ میں سچان سنگھ راجپود کے کبرج کو لے کر گھج جائے گا اور وہ چلانے والا انکر رات کو بھی آ جائے گا کہ تم سو رہے ہو تم ہمارا کبرج کیوں نہیں دیکھ رہے ہو